جو ہم آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتے ہیں نمازیوں کو بڑی شکایت ہے کہ مولانا جب نماز پڑھتے نا تو بڑے دل میں خیالات آتے ہیں دو رکعہ نماز میں بیس پچیس جگہ ہو کر کے آتے ہیں آج اس مسئلے کو حل کریں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ نماز جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے ہیں یا کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جس نماز میں دل ہی نہیں لگے یقینی بات ہے کہ اللہ کے ندیق تو وہ عمل معتبر ہے جو دل سے کیا جائے ان دونوں باتوں کو آج سمجھ لیں کہ نماز میں خیال آتا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے دل لگتا نہیں ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں نماز میں جو خیال آتا ہے مذہب دو رکعہ نماز میں بیسو جگہیں ہم چلے جاتے ہیں اس کی بنیادی میں جو معلوم آپ کو کیا ہے شیطان کو یہ پوری طرح معلوم ہے کہ نماز اگر اس کی قبول ہو گئی تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا اس لئے سب سے زیادہ آپ کو نماز میں وہ ایریٹیٹ کرے گا آپ دیکھیں روضہ رکھیں کوئی ایریٹیشن شیطان کے طرح سے زیادہ نہیں ہے ہج کرنے جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے زکاة دے رہے ہیں کوئی زیادہ پرابلم لیکن نماز میں آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ وہ پارٹنر آپ کے ساتھ آ کر کے ایک دم آپ کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کر دیا تو حقیقت یہ ہے آنے کے وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ایک سجدہ بھی اس کا قبول ہو گیا ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا تو اس کی اتی ہے تو جنت میں چلا جائے گا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا لہذا کسی طرح نماز جو ہے اس کی قبول نہیں ہونے دو تو اس لئے وسوسیں زیادہ آتے ہیں اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آسان سا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی بات تو نبی کمزان فرمایا کہ اگر ایسے وسوسیں آئے نا تو نماز کے درمیان میں ہی عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کہ اللہ ہم اس شیطان مردود سے نہ پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لے خدا کے واسطے نماز پڑھنے دے ایک یہ عوض باللہ کہنے کی بات آئی ہے دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں شیطان آتا ہے آنے کے بعد آپ کو ایک کام شروع کرتا ہے نماز میں پھر چلا جاتا ہے باقیہ مثال کے طور پر آپ گھر بنا رہے شیطان آتا ہے آنے کے بعد بنیاد رکھتا ہے وہ فینشنگ وینشنگ ٹائلز وائلز نلول آپ لگاتے رہتے ہیں وہ تو اتنا لگا کر کے چلا گیا صرف نماز میں فھنسا دیا فھنسانے کے بعد چلا گیا آپ کے ساتھ دیر تک نہیں رہتا وہ تو ہوتا چلو دوسرا کسٹمر تلاش کرو اس کے پیچھے کیوں پڑھو تو اپنے ہی بیزی ہو گئے آپ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا ہے جیسے شیطان آیا نماز میں بہکا فوراً اپنے آپ کو ریورس کریں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں فوراً نماز میں پلٹ کر آئیں اچھا اب دوسری بات لہذا آپ جب بھی نماز میں بس بس آئے نا آپ پلٹ پلٹ کر نماز میں آئیے اور ایسا اگر پچانسوں مرتبہ ہوتا ہے آپ یقین جان لیے کہ بار بار رب کو یاد کر کے پلٹنا کہ میں رب کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں یہ خود بہت بڑی نعمت ہے اب آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرو کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں دل ہی نہ لگے اس کا جواب آپ دیتا ہوں بعض لوگ اسی چکر میں نماز شروع کرتے ہیں پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ شیطانی آئیڈیا ہے کہ دل نہیں لگتا ہے نماز چھوڑ دیں دیکھیں ایسا ہے نا کہ جب آپ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں غور سے سنیں میری بات کو آپ جب نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں پرزنٹ ہو گئے تو پروردگار عالم کے دربار میں آپ کو پرزنٹ لگ دیا جاتا ہے کہ نماز میں بندہ حاضر ہو گیا اچھا اب نماز میں جب حاضر ہو گیا اب نماز میں دل نہیں لگا نماز اچھی نہیں پڑھا نماز میں خشو نہیں ہوا نماز میں خضو نہیں ہوا ایسی ساری بات ہوئی تو ایسی شکل میں اب وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہماری نماز میں خوش خودو نہیں ہوا لہذا اب نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے نہیں آپ جب پرزنٹ ہو گئے تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو گئے آپ کی نماز قبول ہو جائے جو تو سواب مل جائے گا پرزنٹ ہو جائیں گے نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک بچہ ہے بچہ اسکول جاتا ہے اسکول میں جا کر سو رہا ہے سوتا ہے لیکن کلاس ٹیچر اس کو افسن نہیں مار سکتا بچہ پرزنٹ ہے پرزنٹ ہونے سے کیا کرتا ہے کہ اپنی امی کا روزانہ دو روپیہ بچا رہا ہے جو اس کو فائن پڑھنے والا تھا وہ دو روپیہ بچا لے گیا بھلے جانے کا مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا لہذا اس سے قطعی نہ گھبرائیں اگر دل نہیں لگتا ہے نا تو بھی نماز میں آپ لگے رہیں اور یہ سمجھ کر کے کہ پرزنٹ ہونے پر بھی ہم کو نماز چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہ خود بڑی دولت ہے یہ باتیں آپ کے سامنے ارض کرنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے دادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین